اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یاظر رشید اور آپ میرا بلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین سندھ کی ایک بوڑی ماں نے کہا ہے کہ میری بچی پانی میں بہ گئی ادھی آپ کی چنڑی کی خیر ہو ایک بزرگ پکارا کہ میرا مالو اسباب میری آنکھوں کے سامنے پانی میں بہتا رہا لیکن بچانے کو کوئی نہ آیا سائیں آپ کے بھٹو کی خیر ہو پنجاب سے ایک آواز اٹھی اور کہا کہ میاں صاحب آپ کی وزارت عزمہ سلامت رہے میرا گھر سلامت نہیں رہا جنوبی پنجاب سے ایک آر آواز اٹھی اور اس نے کہا کہ رانہ سناؤلہ صاحب آپ کی داخلہ پالیسی سلامت رہے ہماری زندگی سلامت نہیں رہی کوئی اٹھا اور اس نے کہا کہ خان صاحب آپ کی تحریکِ آزادی سلامت رہے ہماری تحریکِ زندگی دم توڑ رہی ہے ناظرین پاکستان کا ہر کونہ اس وقت کرب میں مبتلا ہے ایسی ہزاروں آوازیں آ رہی ہیں لیکن سننے والے کان یا تو میسر نہیں یا سنتے ہیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے ناظرین ہم مر کیوں نہیں جاتے کوئی بات کہتے وقت ہمارا دل لرز کیوں نہیں جاتا یہ سینے میں چلتی سانسیں تھم کیوں نہیں جاتی کہ ایک شخص جو کسی دوسرے کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم سیلاب سے متاثر ہوئے ہو تمہیں امداد میں دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اگلے انتخابات میں ووٹ ہمیں دوں گے ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ سائن ہمارا حال پوچھنے کوئی نہ آیا ریلیف آپریشن یہاں تک نہیں ہو سکا تو سائن نے جواب دیا کہ میں کیا کروں ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ ہیلیکاپٹر زمین پر اترتا ہے صاحب بہادر ہیلیکاپٹر سے نکلتے ہیں سیلاب زدگان ان کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں دور رہنے کا حکم سادر فرما کر آگے پڑھ جاتے ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ پاکستان اس وقت سیلاب زدہ علاقوں کا منظر پیش کر رہا ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے لیکن ہم اپنی فیملی کے ساتھ جا کر نیاغرہ فال کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ پانچ جوان بچے ایک چٹان پر کھڑے رہ کر غیبی مدد کا انتظار کرتے رہے اور پورے ملک سے کوئی بھی انہیں رسکیو نہ کر پایا ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ ایک شیرخار بچی سیلاب کے پانی سے بچ گئی لیکن اسے بھوک نے مار دیا کوئی راشن نہ پہنچا پایا ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ ہم وہ ملک ہیں کہ جو ہر سال سیلاب کی زد میں آ کر تباہانی کا شکار ہوتا ہے اور پھر ہم پورا سال نئے سیلاب کے منتظر رہتے ہیں ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ ہمارے حکمران ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہم مر کیوں نہیں جاتے کہ یہ تباہ حالی دیکھ کر بھی ہمیں یہ لگے کہ سیاست اس پہ مقدم ہے ہماری سانسیں تھم جانی چاہیے آنکھوں کی بینائی چلی جانی چاہیے کان سمات سے محروم ہو جانے چاہیے اور زبان ہلکوم سے بند ہو جانی چاہیے پھر شاید سکون آ جائے ہم گونگے بہرے اندھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جسے صرف اور صرف غرض ہے تو اپنی ذات کی کسی اور کی نہیں ناظرین امیر جماعت اسلامی سے راج الحق یہ کہتے ہیں کہ ان پانچ جوانوں کی زندگی بچانے کے لیے جو چٹان پر زندگی اور موت کی کشم کشمے تھے میں نے بہت سے لوگوں کو فان کیا اس ملک میں برسر اقتدار لوگوں کو فان کیا اس ملک کی ہر اس شخصیت کو فان کیا جو ہیلیکاپٹر فراہم کر سکتا تھا لیکن کہیں سے کوئی مصبت ریسپانس نہ آیا اور وہ لاشیں پانی میں بہ گئیں جانے پانی کے اس کس حصے میں وہ ابھی بھی تیر رہی ہوں گی آنکھیں کھلی ہوں گی ہاتھ بھی شاید کھلے ہوں یا کسی کا سینے پہ ہاتھ ہو اور وہ ہم زندہ لاشوں کو دیکھ رہا وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کی زندگی کا اختتام تو ہوا مگر شاید ہماری زندگی اس کی موت سے بتر ہے ناظرین ہم کس ملک کے باسی ہیں ہم اس ملک کے باسی ہیں کہ جہاں پر راشن پہنچانے کے لیے لوگ امداد اکٹھی کرنا شروع کریں تو ہمارے حاجی صاحب جو دکان پہ بیٹھے ہیں وہ ٹینٹ کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں ہم کس قوم کے باسی ہیں کہ جہاں پر ایک سے دوسری جگہ جانے کا کرایا سامان پہنچانے کا کرایا تین ہزار ہو اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ سارا امداد کا پیسہ آئے اور ہم کرایا سات ہزار کرتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں کہ جہاں پر دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہم بیانات دینے تک تو محدود ہوں لیکن اپنی جیب کو ڈھیلا نہ کر سکیں ہم کیسے لوگ ہیں ہمیں وہ ریدائیں پکارتی ہیں وہ چھوٹی بچیاں پکارتی ہیں وہ بوڑی مائیں پکارتی ہیں کہ جو اس وقت اپنا تمام سب تمام مال و مطال لٹا کر بھی ابھی تک احساس پہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی جو چھوٹی بچی ہے وہ بھوکی ہے اسے کھانا مہیا کر دو اس کا کرب میں برداشت نہیں کر سکتی خان صاحب آپ نے ایک اعلان کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کا حال دریافت کرنے جاؤں گا خان صاحب ایک دن کے دورے سے ان لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا خان صاحب لوگ آپ کو مانتے بھی ہیں آپ کو گردانتے بھی ہیں اور آپ کو جانتے بھی ہیں آپ کو ووٹ بھی دیں گے آپ کے پیچھے بھی آئیں گے اور آپ کے اس بیانیے کو بھی منو ان تسلیم کریں گے کہ اس وقت مسند اقتدار پر چور اور ڈاکو مسلط ہے لیکن خان صاحب اگر آج آپ نے اپنے جہلم کے جلسے پر نظر دوڑائی ہو تو آپ کو کچھ سر کم دکھائی دیے ہوں گے اگر آپ نے وہاں کا محل وقوع دیکھا ہو تو آپ کو کل سے لوگوں کی تقویت لوگوں کا جانچنا لوگوں کا اہمیت دینا کم دکھائی دیا ہوگا خان صاحب یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں آپ نے اپنی پارٹی کے لیے شاکت خانم کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا اب اس قوم کے لیے اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے وہ قوم جو بیار و مددگار بیٹھی ہے وہ قوم پکارتی ہے کہ میاں صاحب خدا کے واسطے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور دیگر چیزوں سے باہر نکلیے اور ہماری طرف توجہ دیجئے خدا کے لیے توجہ دیجئے کپتان سے نظر ہٹائیے اور ہمارے چھوٹے کپتانوں پر نظر رکھئے جو اپنا مستقبل جو ہے گوائے بیٹھے ہیں خدا کے لیے ہمارا کچھ سوچئے بسورت دیگر بروز محشر ہمارے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک ہوں گے اور تب تک نہیں چھوڑیں گے کہ جب تک سانس ختم نہیں ہوتی سانس بحال ہوگی لیکن ہاتھ ہٹتا ہوا محسوس نہیں ہوگا خدا کے واسطے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے حقوق العباد پر توجہ دیجئے سیاست کے لیے وہ وقت آپ کو تب بھی میسر آ جائے گا جب زمین خوشک ہو جائے گی لیکن یہ یاد رکھئے کہ زمین خوشک ہوگی تو مسائل تب بھی ہوں گے بحالی کا کام دہائیوں تک جاری رہے گا لیکن جو امواد اب ہوئیں اس سے زیادہ آر بھی ہوں گی پانی اترے گا سانپ خوشک جگہ تلاش کرتے ہوئے دوسرے علاقوں کا روح کرتے ہیں سانپ کے ڈسنے سے بھی امواد ہوں گی ناظرین ملیریا پھیلے گا ڈینگی پھیلے گا ڈی ہائیڈریشن ہوگی ان لوگوں کے کرب کا اندازہ لگائیے کہ جو لوگ دس دن سے اپنی چھتوں پر محصور ہیں کھانا بناتے ہیں خود گم کھاتے ہیں اور ساتھ والوں کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں جذبہ خیر سگالی جگائیے ورنہ اپنی موت آپ مر جائیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے با